مدی پردیش میں یوں تو سیدھا سیدھا چناؤں بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں ہی راجنیتک دلوں کی اپنی اپنی تھیاریاں ہیں بڑے بڑے دگت چناؤی میدان میں اتر چکے ہیں الگ الگ چناؤی رن نیتیوں پر کارک کیا جا رہا ہے لیکن ایک اور دلچسپ پہلو ہے جس نے مدی پردیش کی سیاست کو بہت دلچسپ بنا دیا ہے دراصل آگامی ویدان سبا چناؤں سے پہلے جوتی رادیت سندیا کا کھیما بلکل الگ کھیما دکھائی پڑتا ہے یوں تو جوتی رادیت سندیا بی جے پی کے نیتا ہیں کیندری یہ منتری ہیں بی جے پی کو مضبوط کرنے کے لیے وہ پریاسرت بھی دکھائی پڑ رہے ہیں کانگریس پر لگاتار حملے بھی کر رہے ہیں اس سب کے باوجود جوتی رادیت سندیا کا اپنا گھٹ ایک پریشانی کا سبب ان کے لیے اور بی جے پی کے لیے بنا گوا ہے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ مدی پودیش میں ویدان سبا چناؤں سے پہلے ایک ایک کر کے جوتی رادیت سندیا کو جھٹکا کیوں دے رہے ہیں ان کے سمرتھک آخر کیا ہے وہ بجے جس کے چلتے سندیا کے سمرتھک ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں آخر کیوں ہیں ایم پی میں چناؤں سے پہلے سندیا کے ساتھ بی جے پی میں گئے نیتا کانگریس میں واپسی کر رہے ہیں ابھی حالی میں کیندری منتری جوتی رادیت سندیا کے قریبی مانے جانے والے بھارتی جنتہ پارٹی کے شیوپوری زلاو پادیکش راکیش گپتہ اپنے سمرتھکوں کے ساتھ واپس کانگریس میں شامل ہوئے یہی نہیں شیوپوری کے کئی بی جے پی پدادکاریوں اور سیکڑوں کاری کرتاؤں نے بھی بی جے پی کا دامن چھوڑ کر کانگریس کا دامن تھاما کانگریس کی صدستہ گرہن کرنے والوں میں شیوپوری کے راکیش گپتہ کے علاوہ پارشت دینیش ناغر جنپت صدستی سہدے بلودھی پور پارشت شیاملال راجے اور سورج عوستی سمیت 500 سے ادک کاری کرتا ہے تو جب بھی کوئی ایک نیتا جاتا ہے وہ اکیلا جھٹکا نہیں دیتا ہے اس کے ساتھ بڑی تعداد میں اس کے سمرتھک ہوتے ہیں اور یہ کئی کئی سیٹوں کو پرباوت کرتے ہیں لہٰذا سندیا گھڑ سے نیتاؤں کا کانگریس میں جانا یہ ایک سامانے گھٹنا نہیں ہے اگر ہم چمبل اور گوالیر کے علاقوں کی بات کریں جہاں پر پچھلی بار کانگریس نے اچھا پردرشن کیا تھا تو اس بار جوتی رادیت سندیا کے بی جے پی میں آنے کے بعد اسی پردرشن کی امید بی جے پی نے سندیا سے لگا رکھی ہے لیکن سندیا کے سمرتھک جس طریقے سے ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اس سے نہ صرف اس کشیتر میں بلکہ کئی انہیں کشیتروں میں دیکھیں یہ بھی گوھر کرنے والی بات ہے کہ گوالیر اور چمبل علاقے سے ہی صرف ان کے سمرتھک ان کے ساتھ میں نہیں گئے تھے بی جے پی میں پورے پردیش میں الگ الگ جگہوں سے ان کے کئی سمرتھک ہیں جن میں مالوہ نمار کا کشیتر بھی آتا ہے بندیل خند کا مطپون کشیتر آتا ہے جس کو آج کل ستہ کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے ایک نئی تین تین منتری یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان میں کس طریقے سے آپسی کھینستان سندھیا اور شیوراج گھٹ کے منتریوں کے بیج دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی بہت اس پشت طور سے سبھی کے سامنے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے سندھیا کے کٹر سمرتھک اور شیوپوری کے بھاجپا پردیش کارکارنی نیتہ بیجنات سنگھ یادو کو لے کر بھی بہت چرچہ ہوئی تھی جب بھی ایسا کوئی موقع آ رہا ہے تو خود کملنات سامنے آتے ہیں کملنات کسی نہ کسی طریقے سے جوتیر آدیتی سندھیا کو بھی کاؤنٹر کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی ایک ایمپریشن دیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جوتیر آدیتی سندھیا کے ساتھ گئے پورانے کاؤنگریسی نیتہ دوبارہ کاؤنگریس میں آ رہے ہیں بھیجنات سنگھ کے ساتھ سیکڑوں کارکرتہ ان کے ساتھ کاؤنگریس میں شامل ہوئے انہوں نے بھاجپا میں اپیکشا کی بات کہہ کر کاؤنگریس میں واپسی کی تھی یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ جو پہلا سوال تھا کہ آخر جوتیر آدیتی سندھیا کا ساتھ کیوں چھوڑ رہا ہے ان کے سمرتھک اس کو سمجھنے کے لیے ان کے آروپوں کو سمجھنا ہوگا کاؤنگریس میں واپس لوٹنے پر انہوں نے کہا تھا کہ سال دوہزار بیس سے ہی انہیں بھاجپا میں گھٹن ہو رہی تھی اور اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا وہی راکیش گپتہ اور بھیجنات سنگھ یادو سے پہلے پور مکہ مندری سی ایم کیلاز جوشی کے بیٹے اور کئی بار کے ودایق دیپک جوشی بھی جا چکے ہیں کاؤنگریس میں اب دیپک جوشی کا جانا بلکل الگ گھٹنا دکھائی پڑتی ہے حالانکہ ان کے آروپ یہی تھے کہ وہ بھی گھٹن محسوس کر رہے تھے ان کو پریاب تو سمبان نہیں مل رہا تھا پھر بیجنات یادو دھو پرتاب سنگھ دتیا کے پور ودایک رادی شام بگیل کٹنی میں بی جے پی کے پتادی کاری شنکر مہتو جیسے نیتا بھی بی جے پی کا ساتھ چھوڑ کر کاؤنگریس میں شامل ہوئے ہیں راکیش گپتہ اور بیجنات سنگھ یادو دوہزار بیس کی شروعات میں کاؤنگریس چھوڑ کر اس وقت بی جے پی میں شامل ہوئے تھے جب مدی پردیش میں پندرہ مہینے پرانی کملنات نیت کاؤنگریس سرکار کے گرنے کے بعد شیبراز سنگھ چوہان کے نترت میں بی جے پی کی سرکار بنی سندھیا بھی کاؤنگریس چھوڑنے کے بعد دوہزار بیس میں اپنے سمرکوں کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے دیپک جوشی کے کاؤنگریس میں شامل ہونے کی گوشنا کے بعد بی جے پی پارٹی کے برش نیتا اور پورویدائک بھور سنگھ شیخاوت نے ایک بات کہی تھی ان کی یہ بات سمجھنے جیسی ہے دراصل پارٹی میں رہتے ہوئے بھی کئی نیتا اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اپنی ہی پارٹی پر جو انہوں نے عروپ لگائے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جوتی رادیتی سندھیا سمرکوں کو کہ کارن پارٹی کی بدنامی ہو رہی ہے جن لوگوں نے دو ہزار اٹھارہ میں بی جے پی کی سرکار نہیں بننے دی انہیں پارٹی میں سمانت کیا جا رہا ہے شیخاوت نے کہا کہ یہ ٹکٹ کی لڑائی نہیں ہے سمان کی لڑائی ہے انہوں نے کہا تھا کہ کانگریسیوں کے بی جے پی میں آنے سے پارٹی کے حالت خراب ہوئی ہے کیا بھی اور تیز ہوگا نیتاؤں کے دل بدلنے کا دور اس پر بہت چرچائیں ہو رہی ہیں دراصل ایم پی میں ہونے والے ویدان سبا چناؤں سے پہلے جو تیرادیتی سندیا کے سمرتکوں کا اس طرح سے بی جے پی چھوڑ کانگریس میں شامل ہونا بی جے پی کے لیے آنے والے سمیں میں مشکل کھڑی کر سکتا ہے دراصل جب اس طرح سے کسی پارٹی کے نیتا دل چھوڑتے ہیں تو چناؤں سے پہلے اس پارٹی کے لیے ایک نیگٹیو ماحول تیار ہوتا ہے راجنیتک وشلیشکوں کی معنی تو جیسے جیسے ویدان سبا چناؤں نزدیک آئیں گے نیتاؤں کے دل بدلنے کا سلسلہ اور تیز ہوگا وہیں کچھ میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھاجپا کے کئی نیتا کانگریس کے سمپرک میں ہیں کانگریس بھی یہ دعویٰ لگاتار کرتی رہی ہے جنہیں پارٹی میں شامل کرنے کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے مدی پردیش میں سال کے آخر میں ویدان سبا چناؤں ہونے ہیں بی جے پی جہاں ستہ کو برقرار رکھنے میں جوٹی ہے تو وہیں کانگریس اسے ستہ سے باہر کا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے اس سے پہلے راجی میں دوہزار اٹھارہ میں ویدان سبا چناؤں ہوئے تھے تب کانگریس سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبھری تھی کانگریس نے راجی میں سرکار بھی بنائی تھی حالانکہ دوہزار بیس میں سندیا کے ساتھ تمام ویدائیکوں نے کانگریس سے بغاوت کر دی جس کی وجہ سے کملنات کی سرکار گر گئی تھی اس کے بعد شیبراز سنگھ چوہان ایک بار پھر مکھے منتری بنے وہیں سندیا سمر تک کئی ویدائیکوں کو منتری بنایا گیا جبکہ سندیا کو کیندری یہ منتری بنایا گیا آگامی لوگ سوا چناؤں سے پہلے تمام ویپکشی دل کیندر کی مودی سرکار کو ستہ سے بے دخل کرنے کے لیے کچھ دنوں پہلے بیہار کی راجدھانی میں ایک ساتھ بیٹھے تھے اس میٹنگ میں کانگریس سمیت تمام ویپکشی دل شامل ہوئے اس میٹنگ کے بعد صدی پارٹی کے نتاؤں نے ایک ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی سبی نے ویپکشی ایک جھٹا پر زور دیا ساتھی یہ بھی بتایا کہ اگلی بیٹھک دس جولائی کے آس پاس شملہ میں ہوگی لیکن پریس کانفرنس کے آخر میں مائیک آرجنڈی سپریمو لالو پرساد یادو نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اس دوران لالو یادو اپنے پرانے انداز میں دیکھے لالو نے راہل گاندی سے مزاقی انداز میں کہا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی شادی تو کی نہیں آپ نے شادی کر لینا چاہیے تھی ابھی بھی سمیں بیتا نہیں ہے آپ شادی کریے اور ہم لوگ بارات میں جائیں گے آپ شادی کریے بات مانیے آپ کی ممی سونیا گاندی کہتی تھی کہ آپ بات نہیں مان رہے ہیں آپ بات مانیے اور شادی کریے اس بار ایک دم پکا کرنا پڑے گا کافی ٹھاکے لگے تھے جب لالو پرساد یادو یہ بات کہہ رہے تھے راہل گاندی بھی اس پر ہاں بات مان لیں گے جیسی بات کہتے دکھائی پڑے تھے یہ بڑا دلچسپ ماہول تھا اور بہت سمیں بعد لالو پرساد یادو نے میڈیا سے اس طریقے سے بات چیت کی تھی نیتیش کمار اور تمام بھی پکشی دل کے نیتہ یہاں پر ان کے ساتھ میں موجود تھے یہ ان کا انداز رہا ہے لیکن راہل گاندی کی شادی کا یہ ماملہ دیرے دیرے سیاسی گلیاروں میں چرچہ کا بشے بن گیا اس کے بعد سے ہی راہل گاندی کی شادی پر ستہ پکش نے بھی چھٹکی لینا شروع کر دی اسی کڑی میں کیندری منتری جوتی رادیتی سندیا نے ائرپورٹ پر پترکاروں سے چرچہ کے دوران وپکشی دلوں کی بیٹھک پر تنس کسا پترکاروں نے جب سندیا سے پوچھا کہ وپکشی بیٹھک میں لالو یادو نے راہل گاندی کو ویواہ کرنے کا آگرہ کیا ہے اس پر کیندری منتری جوتی رادیتی سندیا نے کہا کہ شاید اسی وشے پر یہ پوری سنگوشتی آئیو جت کی گئی تھی جس کا مولم منتر تو یہی رہا انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ چودہ پارٹیوں کے دل کا اثر تو ضرور رہے گا جو لالو جی نے راہل جی کو اپنے دل کی بات سنائی اور جہاں ایکتہ کی بات کی جا رہی ہے عام اور خاص کے بیچ میں وہ سوتہ اجاگر ہو گئی اور نیتا ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے لگے آپ کو بتا دیں کہ یو پی کے بلیا میں بی جے پی سانسد رویندر کشوا بھی اس سے پہلے راہل گاندی کی شادی پر تنز کس چکے ہیں بی جے پی سانسد نے کہا تھا ہمارے سناتن سنسکتی کے انسار راہل گاندی کی شادی کے عمر بیٹ چکی ہے بڑھوتی میں شادی پچاس ورش کے بعد آدمی بڑھا ہو جاتا ہے پچاس ورش کے بعد کوئی شادی کرے گا ان سے نہ کوئی لڑکی شادی کرے گی اور نہ وہ پردھان منتری بنے گے ہندوستان میں یہ سمباؤ نہیں ہے کہ کوئی بڑھے آدمی سے شادی کرے گا ہماری ایک سنسکتی ہے 23 سال سے 27 سال سے لے کر 30 سال تک شادی ہو جاتی ہے پتہ نہیں راہل گاندی کی شادی اب تک کیوں نہیں ہوئی ہے شادی بھی کر لیتے ہیں تو دیش کا پردھان منتری نہیں بننے والے ہیں میں بی جے پی سانسد نے چھٹکی لیتے ہوئے کہا تھا کہ راہل گاندی کو لالو یادو ہی دیش کا پردھان منتری بنا سکتے ہیں لالو یادو بتا رہے ہیں کہ سونیا گاندی سفارش کرتی ہیں جو لڑکا اپنی ماں کی بات نہیں مان رہا ہے وہ دیش کی بات کیا مانے گا سلیم پور سنسدی ایک شیطر سے بی جے پی کے سانسد نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لوگ کیوں سفارش کریں ہم لوگ کیا ضرورت ہے کہ ایک بزرگ آدمی کی شادی کرا کر اس کی زندگی برباد کیس دی جائے کچھ اس طرح کا ان کا بیان تھا آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کے پور ودیکش راہل گاندی نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ وہ شادی کے لیے ایسی لڑکی کھوج رہے ہیں جس میں ان کی دادی اندرہ گاندی اور ماں سونیا گاندی کی خوبیاں ملی جولی ہو انہوں نے ایک یوٹیوب چینل کے ساتھ انٹرویو میں یہ بات کہی تھی راہل گاندی سے ان کی دادی کے ساتھ رشتے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ میرے جیون کا پیار تھیں وہ میری دوسری ماں تھیں یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ اندرہ گاندی جیسی خوبیوں والی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہیں گے تو انہوں نے کہا تھا یہ دلچسپ سوال ہے میں ایسی لڑکی پسند کروں گا جس میں میری دادی اور ماں کے خوبیاں ملی جولی ہو دیکھیں اب لالو پرساد یادہو نے جو کچھ کہا وہ بالکل بپکشی ایک جھٹا کی بیٹھک کے ایجنڈے سے ہٹتی ہوئی بات تھی اور وہ یہ ان کا انداز رہا ہے لیکن آپ دیکھیں دیرے دیرے سیاسی گلیاروں میں اس پر چھٹکی لینے کے لیے اس پر بیان بازی کرنے کے لیے کالسر مل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے راہول گاندھی کی یہ جو شادی کی چرچہ ہے کافی چرچہ میں آگئی سرکھیوں میں آگئی اور اس کو ہوا دے دی جوتی رادیت سندیا نے جوتی رادیت سندیا بڑے اچھے دوست رہے ہیں بڑے قریبی دوست رہے ہیں راہول گاندھی کے اور وہ کئی موقعوں پر آپ گھیرتے دکھائی دیتے ہیں یہ ان کے لیے ایک چنوٹی بھی ہے دراصل بہت لمبے سمیت کانگریس کے ساتھ رہے کانگریس کے بہت ہی مضبوط چہروں میں سے ایک مانے جاتے تھے لیکن پھر جب پٹری بیٹ نہیں پائی کملنات دکھویجے سنگھ کے ساتھ تو وہ بی جے پی میں چلے گئے تھے کیندر میں منتری بنایا گیا ہے راجی سبا کی سیڈ دی گئی ہے بڑا چہرہ ہیں بہت سممان ملا ہے ان کو اب وہ پوری طرح سے کہیں نہ کہیں بی جے پی کے ساتھ نے دکھائی پڑتے ہیں لہذا وہ اب راہول گاندھی پر حملہ کرنے سے چھوٹتے نہیں ہیں اور شادی والے مسئلے پر بھی انہوں نے اسی طرح سے چھوٹکی لی اور انہوں نے کہا کہ یہی مکھے ایجنڈا تھا اس پوری بیٹھک کا اور سندیا کے علاوہ کئی اور بی جے پی کے جو نیتا ہیں وہ اس پورے معاملے پر چھوٹکی لیتے دکھائی دے رہے ہیں امار اجالہ اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امار اجالہ چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں